دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مال تمہیں نصیب ہو جائیں تو سمجھنا کہ پوری کائنات کی نعمتیں تمہیں مل گئیں دو ٹائپس کی جو ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے اگر وہ انسان کو مل جائے تو یوں سمجھیں کہ پوری کائنات کی نعمتیں مل گئیں اور آپ سر میں فرمایا کہ وہ دو مال کون سے ہیں وہ دو دولتیں کون سی ہیں پہلی ہے ماف کرنے کی دولت اور دوسری ہے یقین کی دولت کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف بکش ہے کہ کوئی بھی اس سے برا سلوک کرتا ہے تو وہ اللہ کے سکودوں سے کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اسے ماف کر دیتا ہے تو یہ سب سے بڑی دولت ہے اور دوسری دولت ہے یقین کی دولت کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کی زندگی کتنے ہی مشکلات حالات میں آجائے کتنے ہی مشکلات کا شکار ہو جائے لیکن پھر بھی آپ کا اس بات پر یقین ہو کہ اللہ میرا مالک ہے اس کی طرف سے یہ آزمائش ہے اس کی طرف سے یہ ساری پریشانیاں ہیں اس نے ہی مجھے ان مشکلات میں ڈالائے کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں جب یہ آپ کا یقین ہو تو یہ آپ کی سب سے بڑی دولت ہے